موسیقی باتیں جو ناجائز کام ناجائز سفارشیں ناجائز ایسے چھو لگنا لیوکریٹیف پوزیشنز کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کے پیچھے بھاگنا that I will not vermit بلکہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو you will find me like a rock آپ کروا کے دیکھ لیں ہم تو ادھر بیٹھ کے پولیسیاں مناتے ہیں ہم تو ٹرانسفریں کرتے ہیں ادھر کا مال ادھر ادھر کا مال ادھر بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھکر بیٹھ دیا کسی کو جہانیاں بیٹھ دیا کسی کو لیا بیٹھ دیا without realizing ان کے بھی بچے ہیں ان کی بھی families ہیں ان کے مسائل ہیں ان کی بیویاں گھروں میں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جس طرح ہماری بیویاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جس طرح ہمارے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاہب کو والد آئے گا کوئی چیز کو فروض کوئی ماری نہیں ہے کو اچھی خبر لیں کے آئے گا بات یہ ہے کہ جب آپ humanly treat کریں گے اپنی force کو تو یہ force جو ہے public کو humanly treat کریں اچھا جہاں پہ باقی ساری باتیں تھی میرے معزیز مہمان وہ بھی سن بھی رہے تھے دیکھ بھی رہے تھے ایک بات ان کے you will find me like a rock مجاہد صاحب بات تو بڑی ہے ایسا ہونا بھی چاہیے بریک میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ politicize نہیں ہونی چاہیے پولیس کیا politicize نہیں ہو سکتی پولیس یا ہے ناجائز تائناتیاں نہیں ہونی چاہیے یا ہو رہی ہیں یا جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایسا ہو کی تائناتی کیسے ہوتی ہے گورمنٹ کے اندر یہ تائناتیاں کتنی اہمیت رکھتی ہیں آپ سے بہتر میرے خیال میں کوئی بتا نہیں سکتے گا کیونکہ بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں آپ اسے دیکھیں جو سلینی صاحب ہیں انہوں نے سب سے پہلے دعویٰ تو یہی کیا کہ کوئی سفارشی کلچر اب نہیں رہے گا اور سیاسی اثر جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا لیکن جب یہ کل آئے ہیں تو کل رات کو لاہور میں ایک حل چل ہوئی کہ جو سانیہ مارٹون کے ایس ایچوز لگے ہوئے تھے انچارج انویسٹیگیشن لگے ہوئے تھے انہیں او ایس ٹی کر دیا گیا ایک سو سولہ کے لٹ بک جتنے بھی وہ لوگ تھے جو انہیں کلوز لائن کر دیا گیا اس میں کانس ٹیبل بھی تھے تو فوری طور پر تو یہ دیکھ لیں کہ سیاسی حکم جو وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایک پولیٹیکل جماعت ہے ان کی جانب سے پریشر بھی تھا اس پہ عمل درامت کیا گیا ابھی تک وہ کہ انہوں نے نہیں سیر مجھے یہاں پہ کہنے کی جانتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جاہ صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفارمز کی طرف آئیں گے بڑے بڑے فیصلے کریں گے اچھی بات ہے بڑے فیصلے کریں کیونکہ بڑے کام کرنے کے لئے بڑے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن پریشر آپ پیچھے سے گورنمنٹ والا بتا رہے ہیں گورنمنٹ کا پریشر ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا اور پہلے آئی جی کی تبدیلی کی وجہ بھی یہی بات بنی تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد انہوں نے ان انسپیکٹرز کو بلائیا اور ان کو یہ کہایا میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگوں کو ساتھ ملا کے اور کوئی نئی پولیس فورس وہ بنانا چاہتے ہیں ان کو یہ بھی کہا کہ فروٹ لے کے جانا اور کونسی نئی فورس بنے گی بی سیوں فورس پہلے ہی ہیں پہلے ہی بہت زیادہ خرچے ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور اب انہوں نے کل اے ایس پی اور ڈی ایس پی کو بلا لیا یہ سب کا اعتماد حاصل کر رہے ہیں کوئی کلچر میں تبدیلی یا پولیس ریفارمز نہیں ہونی ہے یہ وہی باتیں ہیں جو ہر نیا آنے والا آئی جی کرتا ہے سب سے بیسک چیز ہے کہ ان کے ٹائم میں تالیس چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا اس طرف یہ آنے رہے ہیں یہ تو وہی دعویان جو پہلے آنے والے آئی جی کرتے تھے جس طرح سے محمد طائق صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا میں یہ کر دوں گا لیکن سر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو ایک سو سولہ کی ہم نے بھی بات کیا جیسے آپ نے بھی بتایا ان کی تائناتیاں اور ان کا نوٹیفیکیشن اور ان کو ہٹانے والا معاملہ نہیں کیا تھا شاید اس لیے یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے اجاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں چاہوں گا آپ وہ بتا دے تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں دیکھیں یہ جو مرڈرون والا ایشو ہے اس میں اگر یہی لوگ فیلڈ میں ہو تو یہ کوئی اچھی ایکسامپل نہیں تھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پولٹیکل انٹرفیرنس ہے یا پولٹیکل پریشر سے ہوا یہ ایک پولیسی ڈیسیشن ہے اور گورنمنٹ کو ایسے فیصلے کرنے پڑے گا میں صاحب جب یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے مارڈرون تو تب بھی پولٹیکل ڈیسیشن نہیں تھا اس گورنمنٹ کا مطلب یہ خود اپنی مرضی سے نہیں یہ تھے بھیجا گیا تھا جو بھی تھا لیکن ایک اچھا ایک نہیں تھا چار سال ہو گئے اس پہ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی کوئی بھی اس پہ ابھی جوڈیشن ڈیسیشن بھی نہیں ابھی تک آیا کوئی اس پہ کوئی بھی لوگ جو ہیں جو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی جو اس کی کورٹ میں پرسیڈنگز ہونی چاہیے تھی چار سال سے پانچ سال سے یہ کورٹ کورٹس میں اور یہ انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں پینڈنگ ہیں تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا ہے یہ پولٹیکل پریشر والا یا پولٹیکل انٹروینس والا یہ کوئی فیصلہ ہے اجان صاحب یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ پولٹیکل اس میں کوئی انفلنس نہیں ہے تو غالباً ایک سے ڈیڑھ ماہ کے دوران ہی جو نئی تائناتی کی گئی تھی سابق آئی جی صاحب کی محمد آئیر صاحب ان کو پھر اس طرح سے چینج کرنا تو یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے دیکھیں یہ آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ اٹھائے کہ پولیس آرڈر جو نیا جو 2002 ہے اس میں تینیور جو ہے وہ تین سال کا ہے اور اس میں اگر ان کیس اگر آپ نے ان کو چینج بھی کرنا ہے تو اس میں ایک بڑا لیڈاون پرسیجر ہے بڑا کمبر سمسا ہے کامپلیکیٹڈ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فریکوینٹ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اس میں یہ بھی پروائیڈ ہے کہ گریڈ ٹوٹی ٹو کا آف سر ہوگا تو جو تائر صاحب تھے وہ ہی وکتی طور پر تائناتی تھی وہ اس سے پتا تھا جب انہیں تائنات کیا گیا اور جو دعوے کیے گئے تھے وہ وقتی طور پر نہیں تھے انہیں بڑا تو سرد پھر یہ تائناتی پھر پروپر میرٹ پر نہیں آتی جس طرح آپ باعث میں گریڈ کر کے نہیں لیکن اس میں ایک بات ضرور تھی کہ he was in گریڈ ٹوٹی بان اور گریڈ ٹوٹی ٹو کے آف سر ٹو تھو تھاؤزن ٹو کے جو پولیس سیکٹر ہے اس میں گریڈ ٹوٹی ٹو کا آف سر ہونا چاہیے اور اگر یہ کوئی چینج کیا ہے تو میں ایک اور بات بھی ہے سر وقت کم ہے ذرا تھوڑا شاڈ کر دیجئے گا پھر بریسٹر صاحب کی طرف پہ جانے آپ دیکھیں کہ آئی جی جو ہے یہ چیف سیکٹری جو ہے وہ لوگوں کو جواب دے نہیں ہوتا جواب دے جو ہوتے ہیں وہ چیف منسٹرز ہوتے ہیں elected لوگ ہوتے ہیں یہ اگر ورکنگ لیشن نہیں بن سکتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی چینجز جو ہیں وہ آپ بالکل ختم کر دیں یہ چینجز ضروری بھی ہوتی ہیں بریسٹر صاحب کی جانے باؤں گا آپ اس ریفارمز کے بارے میں کوئی حتنی بات کہنا چاہیں گے تاکہ میں پھر کلوز کروں پروگرام کو ان ریفارمز کے حوالے سے جی ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے وہ بننا بہت ضروری ہے جس طرح سے ابھی اجاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک پروسیجر لے ڈاؤن ہے پولیس آرڈر کے اندر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا اب ایک پولیس آفیسر کو اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے پبلک سیفٹی کمیشن کے پاس جانا اس کا کیس بہت ضروری ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس آفیسر کو سننے کے بعد اور اس کے اندر پہ انیفیشنسی اور انیفیکٹیونیس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اگر الزامات ہوں تو صرف تب ہی تین سال سے پہلے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور وہ ایک بہت ایمپورڈنٹ چیز ہے دوسرا آئی جی صاحب کا جو ریسنٹ جو انہوں نے بیان آیا ہے بیریسٹر صاحب وقت کیونکہ ختم ہو چاہتا ہے میرے پاس تو انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھیں گے جس میں مزید ایسی بات کریں گے بیریسٹر کریم اللہ ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے اجازمیاں صاحب سینے تجزاکار آپ کے بھی آنے کا شکریہ اور مجاہد شیخ صاحب ہمارے چیف ریپورٹو ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی شکریہ ہم پلس کی ریفارمز کی جب بات کرتے ہیں تو پلس کے رویہ کی بھی بات کرتے ہیں اور پلس کی بہتری کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پلس کا ہے فرض خدمت آپ کا تو پلس کی خدمت اور پلس کے بہتری کے لیے بھی ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہوگا آپ کا بہت شکریہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ